میڈیا نے اور ہمارے میں باپ نے ہمارے دلوں پر لگا دیئے تھے یعنی سلفش سلفشنس کی ہم نے کہانیاں تو پڑھیں تھیں لیکن ہردے پار ہو گئیں اس دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بات کریں کہ یہ ٹائم کہیں ہم پہ نہ آجا تو اس لیے ان کی مدد کرو اچھا تو ہم اس لیے بھی مدد کرنے لگے یا اس لیے کچھ کرنے لگے کہ یہ ٹائم ہم پہ نہ آجا یہ بھی سلفشنس ہم نہیں سٹارٹ اینی کیمپین ہمارے محلے میں کچھ نہ ہو چلو اب تو محلے میں ہوئے نا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے چلو میرے محلے میں تو نہیں ہو رہا اور جب بات آتی ہے محلے میں تو پھر محلے میں ہوئے نا میری گلی میں تو نہیں ہو رہا اور جب بات آتی ہے گلی میں تو گلی میں ہو رہا ہے نا میرے گھر تو نہیں ہو رہا اور جب تک کوئی انسان گھر میں داخل نہ ہو جائے تب تک ہمیں ہوش نہیں آتا خدای قسم اس ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے شہادت بہترہ یہ جو ریسپونسیبیلٹی ہے یہ تو ہمارے اکمرانوں کی تھی یہ ہماری فوج کی تھی لیکن انہوں نے نہیں نبھائی آپ نہیں نبھا سکے کم از کم جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ انہیں کو کسی طرح راستے کھول دیں انہیں کو وہاں پہ کسی جہاز میں بھر کے وہاں پہنچا دیں ہم ہی کم از کم وہاں پہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کی موت پا جائیں کہ یارب ہم نے کچھ تو کیا تجھے کیسے ہم فیس کرتے ہیں قیامت کے دن میں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو کیسے فیس کریں قیامت کے دن ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے اجھے دن اور کہیں گے یارب ہمارے ہی دور میں یہ سب ہوتا رہا لیکن ہم کچھ نہ کر سکیں روزانہ روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ انسان مرنے چاہتے جا کے وہاں پہ یہ کیا ذلیت کی زندگی اور ہم کیا یہ نادا سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا ہم عبادات میں مصروف ہیں ہم نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں وہ ٹھیک ہے فرض ہے وہ کرنے ہیں لیکن واللہ ہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے تم باقی کام تو کرتے رہے لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے مختلف برمہ کا برمیز مسلم کا مسئلہ بہت بڑا ہے میمار کا اور ویگر مسلم کا مسئلہ بہت بڑا ہے لیکن یہ اشیو ہے یہ نہیں آرڈری اشیو یہ اشیو نے ایک کرد انسان کو جو کہ سلہ الدین تھا وہ کوئی عرب نہیں تھا اس بالاحت جو نہیں ہے یہ بالاحت اے حقوں ہیں اس بالاحت اے حقوں ہیں اس لوگوں سے اسلام اور مسلمین سلہ الدین اے پھر کونسا عرب تھے وہ قرد تھے اور پھر بھی وہ اٹھتے اور جساور زندگی ان کے جو منٹور تھے نوردین زنگی وہ کونسا عرب تھے وہ ترکش تھے لیکن دے نیو کہ یہ اسلام کی جنگ ہے اور الاخصہ یہ وہ جگہ ہے ہمیں تو اندازہ نہیں پتا ہی نہیں کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ ایٹھ ہنڈر مائلز اوے فرم جیرسلم ہی فریکونٹلی منچنڈ الاخصہ ان اس پیچز اللہ کی میں سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وزیع فی الارض اولا سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی مسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے ابھی کرنٹی جو ہمارا قبلہ ہے اور پھر فرمایا تم عیی رسول اللہ اس کے بعد یعنی کون سی مسجد مسجد الاخصہ جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا اور فرمایا کہ کتنا ان کی بیچ میں گیا تھا کہا صرف چاریس سال کا گیا تھا ان کی بیچ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الاخصہ یہ وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے جہاں پہ رہے پروفٹس اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو اللہ اکبر یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ساڑھے چودہ سال تقریباً اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاخصہ کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کا اس جگہ کا ذکر قرآن میں کیا سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہ لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصہ اللہ ذی بارکنا حولہو سورہ اسرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ لے کے گیا اللہ ذی بارکنا حولہو جس سے گرد برکت ہی برکت ہے اور لوت کو جب آزاد کیا کیا کہاں گئے وَنَجَيْنَاهُ لُوتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے لوت کو نجات دی کس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت رکھی عالمین کے لیے مسجد اقصہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مزید اقصہ کیوں لے جا رہے ہیں تاکہ اور مجھ جیسے کمزور تم جیسے کمزور لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے یہ تمہاری لیے امپورٹنٹ جگہ ہے تمام انبیاء کو مسجد حرام کٹھا کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آؤ اور سب یہاں پہ کانگریگیشن کرو اور نماز پڑھو نہیں اللہ تعالیٰ نے the best conference in the world in the history of human kind جہاں پہ کی مسجد اقصہ میں کی کیوں تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ملکہ حدیث میں کیا آتا ہے تمہیں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ جا کے مسجد اقصہ میں دو رکعت نفل لازمی پڑھیں اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو مسجد اقصہ کے جو لیمپس ہیں ان کے جلنے کیلئے دیا ہی بھیج دو یعنی assist in any way shape or form مسجد اقصہ کو سپورٹ کرنے کیلئے یہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ بار بار مجھے اور تمہیں بتا رہے ہیں اللہ کی نفرم ہے تین جگہوں کے لئے سفر کرنا blessed ہے نیکی کی نیت سے اللہ کی رضا کی نیت سے صرف تین جگہوں پر جائے جا سکتا ہے قعبہ بیت اللہ مسجد نوی اور مسجد اقصہ موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ٹائم آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یا رب اگر موت دینا تو اس برکت والی زمین کے پاس موت دینا موسیٰ اپنی قبر کو چاہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کے قریب قبر ہو جائے حتی کہ اتنا ہی ڈسٹنس ہو کہ ایک پتھر مارنے کے جو ایک اٹھا سٹونز یو نو تھروز سپیس وہاں پہ مجھے جگہ مل جائے لیکن سبحان اللہ ہمیں پروائی نہیں ہم کہتے ہیں جی کیا بنا کیا پڑا رہا ہمیں نور الدین زنگی رحمہ اللہ ان کے سامنے جب ایک نیریشن پڑی گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں مسکرائے اور جب ایک صحابی نے ان سے روایت کی تو وہ مسکرائے کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور یہ نیریشن تسلسل کے ساتھ امت تک چلتی آ رہی ہے کہ جب نیریٹر نے مسکرائے کیوں کیونکہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرائے تھے جب نور الدین زنگی کے سامنے یہ نیریشن پڑھی گی تو جو پڑھ رہا تھا وہ مسکرائے اور کہا کہ نور الدین سمائل نے کہا how can I smile when اقصہ is in the hands of crusaders صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو لوگوں نے بہت کم دیکھا کہ وہ بہت کم خوش ہوتے تھے اور کم مسکرائے تھے کہا کہ you don't enjoy food you don't smile why کہتے ہیں how can I smile and enjoy food when اقصہ is in the hands of crusaders وہ تھے مسلمان یہودی پریشان ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں so my first message is to the Jews and glad tidings to the Muslims کیونکہ future ہمارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی حدیث میں فرمایا اللہ اکبر میری امت کا ایک گروہ حق پہ ہوگا انہیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا یہ کوئی شر پہنچانے والا ان کو شر نہیں پہنچا پہ کہ حتیہ حتیہ یعطی امر اللہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آجاتا and some علماء say this اللہ کا حکم is عیسی بن مریم and some say this is the day of judgment وہ ہم کا ذالک اور وہ اسی حق پہ قیامت کے دن تک لڑتے رہیں گے اور وہ حق پہ ہوں گے کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا پائے گا کوئی انہیں defeat نہیں کر پائے گا اور صاحب نے بوشا وَأَيْنَهُمْ کہاں ہوں گے وہ لوگ قَالَا بِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَخْنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ یہ بیتِ الْمَقْدِسِ میں ہوں گے یا اس کی سراؤنڈنگز میں ہوں گے یہ وہ لوگ اللہ اکبر لائٹ آئیڈنگز تو پیپل آف فلسطین کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں اور جو لوگ وہاں گئے اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کیلئے اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں تم لوگ انشاءاللہ جنتی ہو تم پہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں اصل آزمائشیں اصل جو گرد و غبار اور اصل جو حساب ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو آج پاور میں ہیں جو آج کچھ کر سکتے ہیں اور کوش نہیں کر